وزیر آزم عمران خان کو مصطافی ہونے کے لیے دی گئی پی ڈی ایم کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف دو گھنٹے باقی ہیں اس ڈیڈ لائن کو آج 30 دن گزر چکے ہیں ان دو گھنٹوں میں بھی عمران خان استفاہ نہیں دیں گے ہر پاپڑ بھیلنے کے باوجود پی ڈی ایم وزیر آزم کا استفاہ لینے میں ناکام ہوئی یہی نہیں بلکہ پی ڈی ایم اپنے ہر منصوبے ہر قائش اور ہر دعوے کو پورا کرنے میں ناکام ہوئی اسیملی کے اندر ناکام ہوئی اسیملی کے باہر ناکام ہوئی 20 سپٹیمبر 2020 کو بننے والی پی ڈی ایم آج کے دن تک اپنے تمام مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوئی اپنے 26 نکاتی علامیہ کے ایک ایک نکتے پر عمل کرانے میں ناکام ہوئی بھرپور اعتجاج کرنے میں ناکام ہوئی لوگوں کے سیلاب کو جلسوں میں لانے میں ناکام ہوئی اپنے اتحاد کو اختلافات سے بچانے میں ناکام ہوئی اپنے استفے حکومت کے موپے مارنے میں ناکام ہوئی وفا کے پہاڑوں کو استفوں کی تزدیق پر قائل کرنے میں ناکام ہوئی زندی الیکشن کا بائیکوٹ کرنے میں ناکام ہوئی سینٹ الیکشن سے خود کو روگنے میں ناکام ہوئی سینٹ انتخابات کے لیے الیکٹورل کالج توڑنے میں ناکام ہوئی سندھ اسیملی تحلیل کرانے میں ناکام ہوئی فوج کے خلاف بیانیے پر ناکام ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے حساب کتاب کے نعرے میں ناکام ہوئی گلگت بلتستان کا الیکشن مل کر لڑنے میں ناکام ہوئی اور یا پار کرنے میں ناکام ہوئی لہور جلسے کے بعد بلاول مریم اور مولانا کو ایک سٹیج پر لانے میں ناکام ہوئی لونگ مارچ کی تاریخ دینے میں ناکام ہوئی لونگ مارچ پنڈی کی طرف ہوگا یا اسلام آباد جائے گا یہ تیگ کرنے میں ناکام ہوئی دھر نہ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرنے میں ناکام ہوئی پیپلز پارٹی سے تیہ شدہ شرائط منوانے میں بھی ناکام ہوئی ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد پی ڈی ایم نے اپنا اجلاس اب چور فروری کو طلب کیا ہے اس اجلاس میں ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے بھی کچھ فیصلے کیے جائیں گے یہ بات آپ نے آر پار سے شروع کی تھی پھر آپ نے جو ڈیڈ لائنز دی ان میں ناکامی ہوئی استفہوں میں ناکامی ہوئی آج 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی تھی سر اس کا بھی دیکھ لیں وزیراعظم نے کوئی ابھی تک استفہ نہیں دیا اور نہ ہی وہ دیں گے یہ ناکامی نہیں ہے آپ کی اب کیا کریں گے آپ میرا خیال ہے یہ سوال تو آپ کا مجھ سے پوچھنا بنتا نہیں ہے کہ یہ ناکامی ہے یا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی ناکامیاں آپ نے گنوا دی ہیں جو نہ کبھی پی ڈی ایم کا حدف تھی نہ کبھی پی ڈی ایم کا موقف تھی ایک پلیٹ فارم پہ آنا بھی آپ نے کہا ناکامی ہے آپ نے کہا جناب کے ہر چیز وہ چیز کہ جو اس میں کچھ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کی ذاتی اختراعہ اس میں زیادہ تھی اچھا وہ ساری ناکامیاں آپ نے پی ڈی ایم کے خاتے میں ڈال دیں تو پھر آپ میرے سے کیا پوچھ رہی ہیں کہ یہ ناکامی تو نہیں میرا دکھالہ آپ یقین کیے بیٹھی ہیں پہلے سے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے پی ڈی ایم ایک تحریک ہے تحریکیں اسی طرح چلتی ہیں ہمارے آت میں کوئی بندوق نہیں ہے ہمارے آت میں کوئی ڈنڈے نہیں ہے یہ ایک آئینی تحریک ہے یہ ایک جمہوری تحریک ہے اور اس میں اتھار چڑھاؤ بھی ہیں اس میں عوام کا ایک آپ یہ کہیں کہ تائید آپ کے ساتھ ہے اور آپ ایک ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں ایک ایسی جدو جد کر رہے ہیں جس میں جو الیکشن دو آزار اٹھارہ میں جو اعتراضات اٹھائے گے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہیں پہلے ہم پاکستان میں اخبار میں پڑھا کرتے تھے کہ پولیس نے جہاز کو گرفتار کر لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی اے اے کے جہاز دوسرے ملک ہمارے گرفتار کر رہے ہیں نئے نئے ڈرامے ہماری پوری دنیا میں جو پائلٹ ہیں وہ گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں اور اقوام متحدہ نے اپنے عملے کو افغانستان کی ائر لائن تو سفر کے لیے محفوظ قرار دے دی ہے پاکستان کی ائر لائن تو اس نے کہا کہ اس پہ نہیں بیٹھنا میرا عملہ نہیں بیٹھے گا یہ موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے پہلے بہت ساری باتیں جو ان کے دعوے رہی ہیں پچھلے پانچ سال اور اس کے بعد ان پہ جو عمل ہو وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ سارے عداف ہیں پی ڈی ایم کے ان کے جانب پی ڈی ایم بڑھ رہی ہے اور یقینا یہ جو چار تاریخ کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں اس پہ بات کرتی ہو پورا جواب میں نے آپ کو دینے دیا اس کا اعلان ہوگا انشاءاللہ جی ونہ آپ کہتے کہ آپ یہ بھی ڈیسائیڈ کر کے بیٹھیں کہ مجھے جواب آپ نے مکمل نہیں کرنے دیا آپ ذرا میرا سوال سنیے گا سر میں نے مہربانی کر دیا اب ذرا آپ کرتے ہوئے سوال سنیے گا مجھے بتائیے کہ یہ ناکامی کیسے نہیں ہے آج سب سے بڑی ناکامی تو یہی ہے کہ آج ابھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں حکومت ہے اور وزیر آزم عمران خان ہیں سر یہ آپ کی ناکامی کیسے نہیں ہوتی آپ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے آئے تھے کیا آپ نے اس حکومت کو گھر بھیج دیا آپ سندھ اسیملی کو توڑنے چاہتے تھے کیا آپ نے وہ توڑوالی سر آپ اسٹیفن کے مو پہ مارنے آئے تھے کیا آپ نے اسٹیفن کے مو پہ مار دیئے آپ سینٹ الیکشن رکوانے آئے تھے سر روکنا چاہ رہے تھے نہ کیا آپ نے وہ رکوانے لیے اب اگر یہ ساری آپ کی کامیابیاں ہیں تو ذرا ہمیں سمجھا دیں چونکہ اب میڈیا پہ بیٹھ کے مولانا فضل رحمان جو ہیں وہ سینٹ الیکشن کے فوائد بتاتے ہیں اب آپ زمنی الیکشن آپ کی پوری پارٹی وزیرہ باد میں صبح شام محنت کر رہی ہے اسے جیتنے کے لیے تارک فضل چوری صاحب کہاں سے چلے تھے آپ اور کہاں آپ لوگ آ گئے ہیں سر پھر کہتے ہیں میں زینٹ بنا کے بیٹھی ہوں جی جہاں سے چلے تھے میں وہاں سے مختصر آپ کو عرض کر دیتا ہوں چونکہ میں دور بیٹھا ہوں آپ نے مجھے مکمل جواب کرنے دیا اور ابھی بھی میں آپ کا دیٹھ سے دو منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا بہت شکریہ کا جہاں سے چلے تھے میں بات وہاں سے کر رہا تھا وہ تھا الیکشن دوہزار اٹھارہ جس کے بعد تمام اپوزیشن متحدہ اپوزیشن بیٹھی اور ملانو فضل رمان صاحب نے اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم اسیمبلیز کا بائیک آٹ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس میں ہمارے تحفظات ہونے کے باوجود ہمیں اس سسٹم کا حصہ بننا چاہیے اور اس کے اندر رہے کہ اس میں جو نقائص ہیں اس کی نشاندہی کرنی چاہیے اتنے دنوں میں ایک ڈیمانڈ تھی ہے پوزیشن کی کہ پرائم نیسٹر جو ہے وہ استفاہ دیں یہ تو نہیں لکھا تھا کہ استفاہ نہیں دیں گے تو ہم چاڑ دوڑیں گے کوئی کریں لے یہ کہا تھا آپ اپنی سنجیدی کا آپ کی سنجیدی کا عالم یہ ہے کہ آج آپ نے ڈیڈ لائن دی تھی ڈیڈ لائن فتم ہو رہی ہے لیکن آپ نے چار فروری کو اجلاس رکھا ہے مولانا فضل رحمان نے یہ کہا تھا کہ اگر اکتیس جنوری کو وزیراعظم عمران خان مصطفی نہیں ہوئے نا تو ہم فرسٹ فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کریں گے کل آپ ڈیٹ آناؤنس کریں گے لانگ مارچ کی چار فروری کو اجلاس اس لیے رکھا ہے کہ پانچ فروری کو یومی یک جیتی یہ کشمیر ہے ویسے بھی ہماری ساری قیادت اس کے کہا کہ چار جنوری کو مل لیتے ہیں پانچ کو ویسے اچھی تاریخ تو چودہ فروری تھی سر آپ کو نہیں لگتا آپ نے عمران خان کو کمزور کرنے کے بجائے مزید مضبوط کر دیا ہے سر اب وہ سینٹ میں بھی ان کی اکثریت ہو جائے گی اور انہیں قانون سازی کے لیے آپوزیشن کی ضرورت بھی نہیں رہے گی دیکھیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ہونچائی پہ یا بلندی پہ چلے گئے ہیں جب انسان بلندی سے گرتا ہے تو زیادہ چھوٹ آتی ہے ابھی آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں گوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے نفیل قبول صاحب دعوے تو بلاول بھٹو نے بھی بہت کیے تھے انہوں نے کہا تھا ہمارے جو استفعے ہیں وہ ایٹم بوم ہیں اور آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ جنوری کے فرسٹ ویک میں یہ حکومت گر جائے گی پھر آپ نے سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا اب آپ تحریک عدم اعتماد کی بھی بات کر رہے ہیں تو گوڑا صاحب آپ کے یہ جو ایٹم بوم تھے یہ پھل جڑی کیسے بن گئے ایک تو پارس آپ کا ہمیں آئینہ دکھانے کا بڑا شکریہ جو آپ نے بھار بھار ناکام ناکام کہا میرے خیال میں دل پہ لے لیے تارک فضل چودری نے وہ سچی باتیں لے لیتے ہیں دل پہ پارس کبھی ہاں میں نہیں لیتا ہوں صدر صاحب دل پہ لینے والی ہوتے ہیں اب آدی ہو گئے ہیں وہ